How to become Assistant Commissioner AC کس طرح سے بنتے ہیں Assistant Commissioner بننے کے لیے میں CSS میں کیا کرنا ہوگا Subjects کون سے لینے ہوگے کیا ہم اس کے بعد DC بنتے ہیں اور DC کتنی دیڑ کے بعد بنتے ہیں پورے district کو ہم کس طرح سے head کریں گے Assistant Commissioner بڑا ہوتا ہے یا ASP بڑا ہوتا ہے Assistant Commissioner کی power زیادہ ہے یا ASP کی power زیادہ ہے میں نے Assistant Commissioner بننا ہے مجھے کون سی تعلیم اصل کرنی چاہیے کیا میٹرک کے بعد CSS ہو جاتا ہے بہت سے آپ کے سوال اور queries اس تو آج کی ویڈیو کے آپ Assistant Commissioner کس طرح سے بن سکتے ہو کیا کیا آپ کو کرنا ہوگا Subject selection کیا ہوگی ساری کس ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو بیان کروں گا غور سے سنتے جائیے گا اسلام علیکم ویورز میں رضا بخاری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل اس چینل پر آپ کے لیے مختلف سرویس اورینٹڈ ویڈیوز آتی ہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہو غور سے سنتے جائیے گا سب سے پہلے Assistant Commissioner بننے کے لیے آپ کی تعلیم graduation level ہونی چاہیے First of all HCC سے approved آپ کی ڈگری ہو Higher Education Commission اس ادارے کو مانتا ہو approved کیا ہو جس سے آپ نے graduation کی ہے چاہے کوئی بھی college ہے چاہے کوئی بھی university ہے تو اس طرح سے آپ eligible ہو جاتے ہو Second VN آپ کی ہونی چاہیے 48 سے 50% آپ کے marks ہونے چاہیے یعنی Second VN آپ کی ہونی چاہیے آپ eligible ہو جاتے ہو سی ایس ایس کرنے کے لیے اب ذرا غور سے سن لیجئے کہ آپ کے سبجیکٹ سیلیکشن آپ بار بار سوال کرتے ہو کہ سار کن سبجیکٹس کے تحت ہم Assistant Commissioner بن سکتے ہیں تو دیکھئے اس کا criteria الگ ہے آپ لوگوں کے تمام سبجیکٹس eligible ہیں چل جائیں گے چاہے آپ نے physics میں پڑا ہوا ہے graduation کی ہے chemistry میں bio میں maths میں economics پڑی ہے zoology پڑی ہے botany پڑی ہے agriculture forestry whatever law پڑا ہوا ہے LLB کی ہوئی ہے international law پڑا international affairs پڑے ہوئے ہیں آپ نے Indian history پڑی ہوئی ہے آپ نے جو بھی health and physical education جتنی بھی تعلیم آپ نے اصل کی ہے graduation level میں جو بھی سبجیکٹ تھے آپ eligible ہو پہلی بات تو ہو گئی یہ اب CSS میں آپ نے سبجیکٹ choice کرنے ہوتے ہیں 65 سے 70 کے درمیان آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں یعنی تمام سبجیکٹ اس میں شامل ہیں optional میں اور compulsory میں 6 سبجیکٹ آپ کے جو 6 پرچے ہیں جو 6 پیپر ہیں آپ کے 6 600 نمبر کے 600 marks کے وہ تو سارے کے سارے compulsory ہیں اس میں انگلیش ہے Islamic studies ہے پاک studies اور پاکستان affairs ہیں جنرل نالج ہے current affairs ہیں اور everyday science یہ سارے کے سارے 6 کے 6 سبجیکٹ آپ کے انگلیش ہے اسے اس میں شامل ہے یہ compulsory ہے سب کے لیے اب جو 600 نمبر آپ کا optional ہے اس میں آپ کے 65 سے 70 approximately subjects ہیں وہ آپ جائز کرتے ہو کچھ سبجیکٹس کچھ پیپر آپ کے 200 marks کے ہیں تو اس طرح سے آپ فیڈرل پرویل سارس کمیشن میں 1200 marks کا ایک exam دوگے اس سے پہلے آپ کا ایک screening test ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے بڑی details سے میری ویڈیو پڑی ہوئے ہیں 200 نمبر کا وہ ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ initial test ہوتا ہے اس میں اگر آپ پاس ہوگے تب ہی آپ return میں آوگے آپ اس کو پاس کر کے return میں آگے return میں آپ کے 1200 marks ہیں اس کے بعد آپ return میں qualify کر لیا 300 marks کا آپ کا وائیوہ اور psychological assessment test ہے اس طرح سے کل ملا کے یہ 1500 marks کے paper ہیں 1500 marks کا questions ہیں اور 1500 marks کا آپ کا exam ہے اس سے آپ پاس ہو جاتے ہو اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں assistant commissioner واپس موضوع کی طرف کے ایسی آپ کس طرح سے بن سکتے ہو تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے CSS میں کتنے marks جب آپ سے form fill کروایا جاتا ہے CSS کا جب آپ exam دیتے ہو admission form تو اس میں بھی آپ categorize کر دیتے ہو کہ آپ کس کس گروپ میں آ سکتے ہو پاکستان administrative group میں foreign services group میں police services of Pakistan میں custom group میں excise میں whatever 12 کے 12 subjects railway ہے اس میں omg ہے last office management group grade 17 میں ہی آپ کی posting ہوتی ہے چاہے کوئی بھی group ہو 12 کے 12 group وں میں آپ categorize کر دیتے ہو first of all جب آپ return میں qualify کر جاتے ہو پاس ہو جاتے ہو پھر interview وائیوہ کے لیے جاتے ہو تب بھی آپ سے فال fill کروائے جاتے ہیں کہ آپ categorize کر دو کس group میں آنا چاہتے ہو اگر اگر آپ نے assistant commissioner یا پاکستان administrative services جس کو foreign ڈی ایم جی کہا کرتے تھے district management group اس کو آپ نے ٹک کیا ہو ہے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہیں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہی آپ آرہے ہو مار سا آپ کو group alert ہو جائے گا اگر جس بھی group میں آپ adjust ہوں گے آپ نمبر کے حساب سے آپ کار کردگی کے حساب سے آپ کو وہاں adjust کیا جائے گا اس کو آپ اگلے ساتھ improve بھی کر سکتے ہو یہ ہو گیا جی criteria آپ assistant commissioner بننے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر لینے top کے بچے ہوتے ہیں پاکستان پورے میں فیڈر پرویس کمیشن کے exam میں جو top کرتے ہیں ان کو اوپر والے تین groups میں adjust کیا جاتا ہے آپ کارن service group ہے سب سے بڑا آپ پاکستان administrative group ہے پاکستان administrative services میں آسکتے ہو آپ جوب ڈیزائر حاصل کر سکتے ٹیکٹس اور مشک ہونی چاہیے notes ہمارے available ہیں ایک چیز میں بتائی ہوئی ہے css آپ نے کرنا کیسے css میں کام یا بھی کیسے حاصل کرنی ہے ایک ایک چیز میں بتائی ہوئی ہے ان notes میں اس کے مطابق آپ تیاری کریں اور اپنے ڈیزائر جوب کو حاصل کرنے میں سیمپل سی بات ہے اس میں وہ آسانی کے ساتھ پرفارم کر جائیں گے اس میں ان کی دلچسپی ہے ان کو پڑھنے میں اچھا لگتا ہے اور ان کا دل کرتا ہے وہ پڑھنے کے لیے اب ایک بچے کو جیوگرافی سے دلچسپی ہے تو آپ اس کو کہنا جی تو نے میڈیکلی کرنا ہے تو نے کمیسٹری پڑھنی ہے فزکس پڑھنی ہے وہ ساری عمر نہیں پڑھ سکے